میری طرف سے تمام دوستوں کو بعد اب السلام علیکم آپ کا دوست آپ کا فرنڈز حاکیم اتفاق حسین کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ خوش رکھے اللہ پاک ہمیشہ آپ کا گھرانہ ہستہ بستہ رکھے عباد رکھے ہر میدان میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کے گھر سے تمام دکھ تکلیفیں دور رکھے اور اللہ پاک میرے تمام میمران کو نظر بد سے بچائے اور اللہ پاک خوشی اتا فرمائے اور اللہ پاک ہر جہاں بھی جائے اللہ آپ کو عزت دے اور روزگار میں اللہ پاک عذابہ کرے اور آؤٹ کنٹری والوں کے لیے میرے ایک گزارش ہے میمران سے کہ ان کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں کہ وہ بیچارے آؤٹ کنٹری میں رہتے ہیں تو خوشی سے نہیں رہتے ہیں محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں مجبوری میں رہتے ہیں اللہ پاک ان کی دکھ تکلیفیں دور فرمائے پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ ان کو اتنا رزق عطا فرمائے کہ اپنے فیملی میں آ کر اچھا بزنس کریں آمین آپ بھی آمین کہہ دیا کریں کیونکہ اللہ پاک کسی کی بھی آمین سن سکتے ہیں تو اللہ پاک وہ قبول فرمانے والے دعائیں آمین دعا فقیر رحم اللہ یاد رکھ لینا دوستو ہر علاج اچھم چینل آپ کی ختمت کے لیے حاضر ہے اسی چینل پر روحانی اور یونانی دونوں ہی طریقے سے ہیلپ کی جا رہی ہے دوستو جو نئے ممران ہیں چینل کو سسکرائب کریں نیچے سسکرائب کی پٹی یا ریٹ کلر کی وہاں کلک کریں نیچے بلیکن کا بٹن برامت ہوگا وہاں بھی کلک کر دیں آل پر کلک کر دیں ہمارا چینل سیف ہو جائے گا جو پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ساڑھے پان سو کے قریب ہماری ویڈیو ہے نیچے میری پک ہے تفاق حسین لکھاو ہے اور دوستو وہاں کلک کر دیں گے ہماری تمام ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گی گھر بیٹھے اپنا اپنے دوستوں کا علاج کر سکتے آج دوستو آپ کے لیے ایک تیار نسخہ ہم بتانے جا رہے ہیں کچھ ممران کہتے ہیں حکیم صاحب آپ نے اس کے تو بہت اچھے اچھے بتاتے لیکن ہمارے لئے یہ بنانا مشکل ہوتا ہے جڑی بوٹی ہیں سائی نہیں ملتی ہیں بعض وقت ہم ٹھیک طریقے سے بنا نہیں سکتے تو ان دوستوں کے لیے ایک آسان تیار شدہ یہ روگن ہے آپ اسے لائیں بنائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا دوستو ان دوستوں کے لیے جن کے عزو خاص میں گلتیوں کی وجہ سے عزو خاص چھوٹا ڈھیلا پتلا ہو چکا ہے نسین ڈیمیج ہو چکی ہے پیچھے سے پتلا آگے سے موٹا اور آگے سے پتلا پیچھے سے موٹا سینٹر سے خم آ چکی ہے یا بلکل ٹھیک طریقے سے اس میں پاور نہیں آتی ہے تو ایسے دوستوں کے لیے یہ نہائیتی بہترین ہے دیکھو مزے کے بعد یہ کھانے اور لگانے کے دونوں کی کام آئے گا جی ایسا تلہ ہے کھانے اور لگانے کے لیے دونوں کی کام آئے گا انشاءاللہ آپ دعائیں کریں گے اور پٹھوں کو بھی طاقت ملے گی جسمانی طاقت بھی مردانہ طاقت بھی ملے گی اسے آپ استعمال کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں کرنا کیا ہے روگن مچھلی لے لیں آپ آپ اس شوپے جائیں جہاں سے روگن پیور ملیں اوریجنل ملیں آپ کسی بھی کمپنی کے لے سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہم درد کے یا کرشی کے یا سودیا کے اجملین کے یا شرف کے میں دوستو کسی کمپنی کی مشہوری تو نہیں کروں گا نا یہاں پہ تو پھر اس طرح لوگ برا سمجھتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے جو بھی اچھی کمپنی آپ کو لگے کہ یہ ان کا اچھے روگن ہے کسی سے معلومات لے لیں کہ کون سے کمپنی کے روگن اچھے ہیں معلومات کر کے پھر اسی کمپنی کے چار روگن لے لیں روگنیں مچھلی لے لیں اور روگنیں زہتون لے لیں آپ اور روگنیں دوستو تو آپ لونگ لے لیں اور روگنیں کولنجی لے لیں یہ بلکل کم مقدار میں لے لیں تین تین گرام لے لیں ٹھیک ہے دوستو یا دو دو گرام لے لیں تو ایک بندے کے لیے یہ کافی ہے ٹریٹمنٹ ہے تو اسے چاروں کو واپس میں اچھی طریقے سے ملائیں اچھی طریقے سے مکس کر لیں ایک خالی باٹل میں یہ چاروں روگن مکس کر کے اور پھر اسے جو ہے نا آپ استعمال میں لے آئیں اگلا عصہ چھوڑ دیں گے آپ نیچے پہ شاپ کی نالی چھوڑ دیں گے سائیڈوں میں سینٹر میں پیچھے جڑ والی جگہ پہ بال صاف کر لینا کیونکہ پیچھے جڑے ہوتی ہیں تو دوستو ایسا نہ ہو کہ آپ دوائی لگائیں تو وہ بالوں پہ لگ جائیں بال صاف کر لیں ٹھیک ہے اچھی طریقے سے ہر دوسرے تیسرے دن بات پاکی کریں یہ بھی ایک حکمت کی بات ہے ہر دوسرے تیسرے دن بات پاکی رکھا کریں تو یہ پٹھے کھلیں گے اس میں طاقت آئیتی یہ بھی ایک نالیچ میں آپ بات رکھیں تو اس کو لگائیں اور لگانے کے بعد دوستو پان کا پتہ لے لیں آپ تھوڑا سا اسے گرم کر لیں جیب میں ڈال لیں واش روم میں چلے جائیں اور تھوڑا سا اسے نیم گرم کر کے اسے پہلے تلے کو کر لیں مالش کر لیں پانچ دسمنٹ کریں ہلکا ہلکا اوپر سے نیچے کی طرف کریں تلہ ہمیشہ کوئی بھی استعمال کریں اوپر سے نیچے کی طرف مالش کرنی ہے کہ دوستوں کو تو طریقہ ہی نہیں آتا وہ بیچارے پھر ان کو پھر فائدہ بھی نہیں ہوتا تو یہ لگانے کے بعد پھر آپ پان کا پتہ لگائیں اور کوئی بھی آپ شوپر لپیٹ دیں پوری رات لگا رہے ہیں سبح اٹھیں اسے آپ جو ہے نیم گرم پانی سے عباش کرتے اور اسے دوستو پانچ کترے دودھ میں ڈال کر جو ہے آپ نوش بھی فرما لیا کریں پی بھی لیا کریں نیم گرم دودھ میں پھر اپنی طاقت دیکھیں جسمانی طاقت مردانہ طاقت اور حضور خاص کے مسائل انشاءاللہ طاقت سنوالی نہیں جائے گی یہ تیار نسخہ میں نے بتا دیا ہے اسے آپ بیچ دن پچیس دن کریں تو پھر اپنے چینجنگ دیکھیں حضور خاص میں دوستو بہت سارے حکمہ ویڈیو میں ٹیٹل لگا دیتے ہیں ایک رات میں بارہ انچ اور پھر دو راتوں میں کتنا ہوگا آپ پھر ایک مینہ اگر کر لیں تو پھر کیا ہوگا تو یہ تو پھر نہیں بتاتے کہ آپ گھر بیٹھے ہوں گے اور چھوٹا بھائی بھائی جو بھائر محلے میں گوم رہا ہوگا تو پھر محلے والی شکایت لے کے آئیں گے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو بس کوئی بھی تلہ ہے کسی کی باتوں میں نہ آیا کریں میں جب بھی ویڈیو آپ کو بتائیں میری دیکھ لیں پرانی بھی ویڈیو میری حق سچ کی سچی باتیں ہوتی ہیں اور اس باتوں پر کئی حکمہ کو گصہ بھی آیا فون بھی آئے میری طرف تو دوستو میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا فقیر بندہ ہوں سادھا بندہ ہوں میں نہیں ڈرتا بات سچی تو دوستو یہ سب بکواس ہے کہ یہ گدے جتنا ہو جائے گا یہ بیس سنچ کا ہو جائے گا نہ کسی کو پیسے مت دینا اس چیز کے اس چیز کے دے دو کہ عزو خاص جو خراب ہو چکا ہے اس کو واپس ایسے کر دے گا جس کا نسکہ ٹھیک ہوگا اس کی بات کر رہا ہوں وہ اس طریقے سے آپ کے عزو خاص کو کر دے گا جس طرح سولہ سترہ سال میں تھا مٹائی لمبائی سختی پاور تو دوستو وہ نسے کھل جاتی ہیں پٹھے اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں تو دوستو اگلی ویڈیو تک مجھے اپنے بھائی کو اجازت دے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ خوش رہے اب آتے ہیں